بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میں زبان علیو سینڈ سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے آدھر ہوں جی اڈیالا جیل اور کیلڈی 804 نہیں کیونکہ 804 جو کیلڈی تھا وہ تھا اٹک جیل میں اڈیالا جیل کیلڈی نمبر 943 ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے اور ان کی جانب سے جو آرٹیکل لکھا گیا ہے وہ یوکے کے ایک اخبار نے چھاپ لی ہے دی کانو میسٹ نے چھاپا ہے اور اس آرٹیکل نے پورے یورپ میں دھوم مچا کے رکھ دی ہے پورے دنیا میں وہ جو آرٹیکل چھاپا ہے اس نے ریکارڈ کائم کیا سب سے زیادہ پڑا جانے والا آرٹیکل اور وہ عمران خان صاحب کا آرٹیکل ہے عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل کے اندر سے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس کے چند نقاط میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا یہ وہ آرٹیکل ہے جس نے ایکسپولز شدہ نظام کو پھر ایکسپولز کیا ہے یعنی کہ پہلے جو ننگا ہو چکا ہے ایک نظام اس کو دوبارہ اچھے طریقے سے دھوکر ننگا کیا ہے اور جو نگران حکومت ہے جس کے در اور دیوار ہلا کے رکھ دی ہے اس آرٹیکل نے اس نگران حکومت کے جو وزیر اطلاعات ہیں مرتضی سلنگی صاحب ان کے ٹویٹس ان کی جو بکھلات ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس آرٹیکل نے کس طریقے سے ان کے ارادوں پر پانی پھیرا ہے آرٹیکل کی طرف چلتے ہیں کہ آرٹیکل میں عمران خان صاحب لکھتے کیا ہیں عمران خان صاحب نے کس طریقے سے نگران حکومت کو یا اس انتظامیہ کو یا اس کے جو محرکات ہیں ان کو یا اس کے پیچھے جن کی بیکنگ ہے ان کو کس طریقے سے بے نکاب کیا ہے پوری دنیا کے سامنے میں سب سے پہلے عمران خان صاحب لکھتے ہیں کہ نگران حکومت جو ہے وہ غیر آئینی ہے چاہے وہ سوپوں کی ہے چاہے وہ وفاق کی ہے اس آرٹیکل میں نے لکھا ہے کہ آج پاکستان پر وفاقی اور صوبائی دونوں سطحوں پر نگران حکومتیں حکومت کر رہی ہیں یہ انتظامیہ آئینی طور پر غیر آئینی ہے یعنی کہ غیر قانونی ہے کیونکہ پارلمانی اسمبلیوں کی تعلیم ہونے کے نبے دنوں کے اندر اندر انتخابات نہیں ہوئے تو یہ غیر آئینی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جو پہلا پوائنٹ ہے اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ سپریم قوڑا پاکستان یہ بات کر چکی ہے کہ جو پاکستان کی اوپر اس ٹام حکومتیں ہیں چاہے وہ نگران ہیں یا صوبائی ہیں وہ غیر آئینی طور پر کام کر رہی ہیں اور ان کے جتنے اقدامات بھی ہیں وہ بھی غیر آئینی ہوئے اگر ایک حکومت غیر آئینی ہے تو اس کا اٹھایا ہوا کوئی قدم جو ہے وہ آئینی نہیں ہو سکتا آپ نے جب سے یہ غیر آئینی ہوئے ہیں تو انہوں نے جو جس طریقے سے مارک اٹھائی جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ جو بیہیوئر رکھا ہے خاص کر کے ایک مقبول ترین پارٹی کے ساتھ وہ آپ نے دیکھا ہے قوم کو بار بار یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے دوسرا جو پوائنٹ انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ عوام کو شک عوام اس ٹائم مشکوک ہو چکے ہیں کیس کس حساب میں عوام سمارک کر رہے ہیں سن رہے ہیں کہ انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے لیکن دونوں صوبوں پنجاب اور کے پی کے میں اس سے انکار کیا گیا ہے یعنی کہ آئین کے مطابق جو انتخابات ہونے تھے اس سے انکار کیا گیا پچھلے سال کے دوران گزشتہ مارچ میں سپریم کورٹ کے ایک حکم کے باوجود وہ ووٹ تین ماہ کے اندر ہونے تھے وہ اس بارے میں نہیں مطلب کہ وہ جو تین ماہ کے اندر ووٹنگ ہونی تھی الیکشن ہونے تھی اس کے بارے میں نہیں ہکم جو جاری کیا گیا تھا سپریم کورٹ پاکستان کا اس کے اوپر نہیں عمل کیا گیا نہیں مانا گیا اس کو تو عوام جو ہے وہ اس پہ مشکوک ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جی مدان خان صاحب نے بالکل درست کہا ہے کہ الیکشن نوے دن کے اندر ہونے تھے چودہ مئی کا سپریم کورٹ پاکستان کی چیف جسٹس عمر عطا بنیال صاحب کا آرڈر موجود پڑا ہے الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری کی گی الیکشن کمیشن نے وہ آرڈر ہوا میں اڑا کے مارا اور دو دفعہ اس الیکشن کمیشن کی وجہ سے آئین ٹور چکا ہے اور سپریم کورٹ کے واضح نہیں مارکس ہیں چاہے وہ بندیال کی سپریم کورٹ ہو یا قاضی کی وہ یہ کہہ چکی ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے تھا نہیں ہوئے اور الیکشن کمیشن باقی تمام چیزیں کر رہے ہیں باقی تمام کاروائیاں کر رہے ہیں لیکن جو اس کا کام ہے جس کی اوپر اس کو فوکس کرنا چاہیے تھا کہ آئین کے مطابق الیکشن کروائے اس کی اوپر اس کا کوئی فوکس نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ملک میں جو الیکشن کمیشن ہے اس کے عجیب و غریب اقدامات سے جو شک ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے اس کے عجیب و غریب اقدامات ہیں اور یہ پیچتر سالہ تاریخ کا متنازعہ ترین جانب دار قسم کا الیکشن کمیشن ہے اس نے نہ صرف اعلیٰ عدالت کی مخالفت کی بلکہ اس نے پہلی پسند کے امیدواروں کے لیے میری پاکستان تاریخ انصاف پارٹی کے نامزنگیوں کو بھی مسترد کیا اور پارٹی کے اندرونی انتخابات میں رکاوٹ ڈالی اور پارٹی کے اندرونی انتخابات میں رکاوٹ ڈالنے کے بعد کمیشن پر تنقید کر کے میرے اور دیگر پی ٹی آئی رینماوں کے خلاف توہین عدالت کے مقدمات شروع کیے بلپلس میں کوئی شاک نہیں ہے جس طریقے سے پاکستان تاریخ انصاف کے ساتھ الیکشن کمیشن نے برطاو کیا ہے باقی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا ہے کیونکہ یہ ایک پارٹی بان چکا ہے آپ دیکھ لیں چاہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو پاکستان تاریخ انصاف کے چاہے توہینے الیکشن کمیشن ہو چاہے توہینے عدالت کی کاروائیاں ہو کسی قسم کی بھی جہاں قابضات نامدلگی مسترد کرنے کی کاروائیاں ہو یا پھر جو پاکستان تاریخ انصاف کے اوپر جو توہینے الیکشن کمیشن کے مقدمات ہیں وہ فیل فور چلائے گئے توہشہ خانہ کا آپ دیکھ لیں جس میں عمران خان صاحب کو صدا بھی ہوئی اور نائل بھی ہوئی تو جس طریقے سے اپنا کنڈیکٹ اس نے دکھایا ہے پورے پاکستان کو پاکستان کو 75 سال میں اتنا متنازع ترین الیکشن کمیشن نہیں دیکھا گیا اور یہ باجوا صاحب کا توفہ ہے پاکستان کو گفت دیا گیا تھا باجوا نے اور اب اس توفے کے ایسے ایسے انمول رتن ایسے ایسے انمول قسم کے کام ہیں وہ آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ حیران ہو چکی ہے کہ دو دفعہ اس شخص نے آئین توڑ دیا ہے اور ابھی بھی جو قوم ہے وہ اس کی اوپر بروسہ نہیں کہا دی کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ آئین کروائے گا یا نہیں کروائے گا اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان آرمی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی لکھا انہوں نے کہا کہ آخر کار یہ وہ اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے امریکہ کے اچھا اس سے پہلے بھی انہوں نے کچھ لکھا وہ بھی میں آپ کو بتا لیتا ہوں کہ انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں اپرل دو ہزار بائیس میں عدم اعتماد کے مزہکہ خیز بوٹ کے بعد جس انداز میں مجھے اور میری پارٹی کو نشانہ بنایا گیا اس نے ایک واضح کر دی بعد اسٹیبلشمنٹ فورس سیکیورٹی جنسیاں اور سیکیورٹی بیوروکریسی یا سیول بیوروکریسی جو ہے خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کھیل کا کوئی میدان فرام کرنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے ایک لیول ون کو چھوڑ دیں ایک لیول ون آپ کو بتا ہے آخر کار یہ وہ اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے امریکہ کے دباؤ میں رکومت سے ہماری برطرفی کو انجینئر کیا اس کے علاوہ جو ایک آدادانہ خرجہ پالیسی کے لیے میرے دباؤ اور اس کی مسلح فاج کے لیے اڈے فرام کرنے سے انکار سے مشتہل ہو رہا تھا یعنی کہ absolutely not جو عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ اڈے مانگے کے تھے امریکہ کی جانب سے وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا absolutely not یہ وہ بات کی جاری ہے میں واضح تھا کہ ہم سب کے دوست ہیں یہ میری پالیسی تھی لیکن جنگوں کے لیے کسی کے اوپر انقصار نہیں کیا جائے گا میں بالکل اس بات پہ واضح تھا کہ ہم نے امریکہ کی جنگ میں اسی ہزار لوگ کم از کم مروائے ہیں لیکن پاکستان کی وہ اسی ہزار جانے ضائع ہوئی ہیں اب ہم کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے ایز اے دوست ہماری پالیسی اس کے ساتھ چلے گی اس کے علاوہ انہوں نے کہا مارچ دوازہ بائیس میں امریکہ کے ان موزک محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے واشنٹنگ ڈی سی میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر سے ملاقات کی یہ وہی سائفر کی بات یہاں پر کر رہے ہیں جو اسد مجید صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور اس سائفر میں جو کچھ کہا گیا پھر شاہ محمد گلیشی صاحب سے ڈسکس کیا اور وہ پھر کابینہ کا حصہ بننا کابینہ نے اس کو پڑھ کر سنایا گیا اور پھر اس کی اوپر میں ایک جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کمیٹ بیٹھی ہے وہ بھی جلاس بھی ہوا تھا اور یہ ساری چیزیں امران خان صاحب اس آرٹیکل میں لکھ رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ حکومت کی اس تبدیلی کے خلاف جیسے حکومت چینج کی گئی اور ایک ریجیم چینج آپریشن ہوا اس کے خلاف اعتجاج کرنے کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اگلے چند مینوں میں پاکستان طریقہ انصاف سینتیس میں سے اٹھائیس زمنی انتخابات چیتی یعنی کہ بائی الیکشن کا جو ٹیسٹ ہوا تھا سینتیس میں سے اٹھائیس انہوں نے کلین سویپ کیے تھے باقی دھاندلی بھی ہوئی تھی آپ کو پتا ہے اس کے علاوہ ملک بھر میں زبردست ریلیاں نکالی گئیں بعد ہے پیغام بھیجا گیا کہ عوام کہاں کھڑے ہیں اور ریلیوں نے خواتین کی جو شرکت تھی وہ اس نے بے صاحب کمال کر دیا کہ اس کی جو شرکت خواتین کی شرکت تھی اس سے جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جس طریقے سے ہم نے حکومت کو اٹھایا ہے جس طریقے سے ہم نے عمران خان صاحب کو اٹھایا ہے اتنی مقبولیت نہیں ہوگی تو یہ سارا عمران خان صاحب یہاں پر بیان کر رہے ہیں میں نے معیشت کے حوالے سے بٹایا کہ کرونا کے دوران بھی ہماری معیشت بڑی سٹرانگ کی دنیا تعریف کر رہی تھی لیکن اٹھارہ ماہ کے اندر رجیم چینج کے بعد جس طریقے سے معیشت کا بٹھا گول ہوا ہے آپ کے سامنے بلکل اس میں کوئی شاک نہیں ہے سکس پوائنٹ ون جی ڈی پی اصل جا رہی تھی اور اب زیرو پہ آگئی ہے اچھا بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے اقتدار میں واپس آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس لیے مجھے سیاسی منظر نامے سے اٹھانے کے تمام ذراہ استعمال کیے گئے میری زندگی پر دو دفع قاتلانہ حملہ ہوا میری پارٹی کے رہنماؤں کارگونوں اور سماجی میڈیا کے ورکرز کارگونوں کو ماون صافیوں کو اغواق کیر تشدد اور پاکستان تاریک انصاف چھوڑنے پر دباؤ ڈالا گیا ان میں سے بہت سو لوگ بند رہتے ہیں جب بھی اجازتیں انہیں زمانت دیتی ہیں تو انہیں رہا کرتی ہیں تو ان پر نئے عزامات عائد کر کے ان کو دوبارہ ایرسٹ کر لیا جاتا ہے یہ عمران خان صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس آرٹیکل کو The Economist UK کے ایک خبار ہے جو ویکلی پرنٹڈ ہوتا ہے اس نے شائع کیا ہے اور یہ پوری دنیا میں اس ٹرینڈ کر رہا ہے یہ آرٹیکل اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن حکومت اس پہ کیا کہتی ہے جو مرتضی صلنگی صاحب ہیں ان کا ٹویٹ ہے وہ میں آپ کو بتا لیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ کیا بھی اقامہ مستر دنیا کے کسی اور حصے سے جیل میں بند سیاست داموں کے گھوسٹ آرٹیکل شائع کیے اگر جیل میں بند مجرم میڈیا کو لکھنے کے لیے آزاد ہوتے ہوتے تو وہ اپنی یک طرفہ شکایات کو نشر کرنے کے لیے بھی ہمیشہ اس کا موقع استعمال کرتے ہیں مرتضی صلنگی صاحب اس کے علاوہ ہم نے اور کیا لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے وہ کیا لکھتے ہیں کہ جو آرٹیکل چھپا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو The Economist ہے اس کو ہم پوچھیں گے اس سے ہم یہ سوال کریں گے کہ آپ نے یہ کیوں شائع کیا ہے یہ ایک قیدی کا یہ ایک صدال جافتہ شخص کا آرٹیکل آپ نے کیوں شائع کیا ہے ہم اس اخبار سے پوچھیں گے پہلی بات تو یہ ہے مرتضی صلنگی صاحب پاکستان کی جو آپ کی خاص کر کے حکومت ہیں جہاں پہ تو الیکٹر حکومتیں بھی یوکے کی حکومت یا ان کی کسی ادارے کو نہیں پوچھتی ہیں یا ان کی نیوز اجنسیوں کو نہیں پوچھ سکتی ہیں کیونکہ آپ لوگ وہاں سے آئی ایم ایف کے ذریعے پیسے لیتے ہو ٹھیک ہے دنیا میں بکھاری عظم کا ہمارا بہت بڑا نام ہے ایک چیز دوسری عمران خان صاحب قیدی ضرور ہے سزای جافتہ نہیں ہے یہ سپریم کورٹہ پاکستان چیف جسٹس تارک مسعود صاحب اور اس کے علاوہ اکتر مناللہ صاحب منصور شاہ صاحب ان کے عمران صاحب کے سامنے سائفر کیس میں کہ وہ ابھی تک معصوم ہیں ان کے اوپر الزام ہے جرم ثابت نہیں ہوا ہے توشہ خانہ کی سزا ان کی سسپینڈ ہے سائفر میں ان کی زمانت موجود ہے اور ایک اور کیس میں بھی زمانت موجود ہے ایک اور کیس میں آپ نے پکڑا ہوئے ٹھیک ہے اور جو نائل ہی ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے ہیں تو وہ سزا یافتہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یوکے کے اخبار کو پوچھیں گے تو آپ کا خواب اچھا ہے آپ کو پوچھنا چاہیے کیا پوچھیں گے آپ یہ بھی قوم کو بتا دے جو کچھ عمران خان صاحب نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے بالکل درست لکھا ہے اس میں کوئی دوسری ایسی بات نہیں لکھی غیر آئینی غیر قانونی بات نہیں لکھی گئی کہ جو کسی کو بتائی نہ جا سکے یا تو پڑے تو اس سے کوئی انتشار قیدہ ہو جائے ایک شخص کی آواز بھی آپ بند کرنا چاہتے ہیں ایک تصویر تک اس کی وائرل نہیں ہونے دے رہے ہیں آپ اس کو کھلی کچھاری میں نہیں لجاتے آپ اس کو عدالت میں پیشنٹ کر رہے ہیں کہ کہیں اس کی تصویر وائرل نہ ہو جائے وہ ایک برینڈ ہے وہ پہلے ہی وائرل ہے اور آپ جو مرضی کر لیں قوم اس کے ساتھ ساتھ کھڑی ہے اور یہ جتنے بھی شک و شبہات اس نے اپنے آرٹیکل میں لکھے ہیں یہ اگر وہ نہ بھی لکھے تو قوم کو پتہ ہے کہ انہوں نے پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھا ہے ان اٹھارہ امیس مام ہیں قوم نے یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی دیکھی ہیں اب عمران خان خود بھی آ کر بتا دے کہ یہ غلط تین چیز ہیں تو قوم ماننے کے لیے پیار نہیں ہے لیکس سی کیا آپ کا اپنا خیار رکھیں اپنے بائیک اس چینل کا خیار رکھیں پاکستان زندہ بات